محترم دوستو حضرت کو عزیز ہو اس امت کی ذلت کا اور اس امت کی جانی مالی مقصان کا اور اس امت کے اپنے مرتبے اور مقام سے گر جانے کا اس کے آرابہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ امت دعوت اداللہ کو چھوڑ بیٹھے اس امت کی افضلیت اس امت کا امت پناہ اور اس امت کا خیل الامم ہونے کی جو اصل قرآن نے شرط بیان کی ہے وہ شرط دعوت اداللہ ہے امت کیونکہ دعوت آپ کے مقوم اور اس کے مطلب کو کھلا چکی ہے اچھی طرح سمجھیں نہ چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں صرف اور صرف دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا قابند ہو کر اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پورے دین پر لانے کی وہ نقل حرکت اور وہ کوشش جو کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی ہے اس کو دعوت کہتے ہیں اس کو دعوت کہتے ہیں صرف دعوت ہر زمانے کے رواجی طریقوں کا نام نہیں ہے بلکہ دعوت اس طریقے جہد کو کہتے ہیں جو طریقے جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اگر امت اس طریقے دعوت پر نہیں آئے گی تو جو نسرتیں جو عزتیں اور جو تربیت اور ہدایت صحابہ کے دور میں اس نحنت پر اللہ نے براہ راز کی ہیں امت کی وہ تربیت اور ہدایت امت نہیں پات سکے گی وہاں یہ حسابہ ملکوب ہے کہ رواجی طریقوں سے دین کی شاعت رواج کو ترقی دے گی دین کو ترقی نہیں دے گی اس لئے دعوت کا خلاصہ ہے دعوت کا خلاصہ ہے بزاعت خود ایک امتی کو امر معروف کرنا اور بزاعت خود ایک ایک امتی کو منکر سے روکنا اس کام کو کرنے کے لیے انسان کا کوئی متبادل نہیں ہے اگر مسلمان نے اس کام کو اپنے سوا کسی آلے کسی اقبار کسی نشروع شاعت کے کی مشین سے اس کام کو لیا تو یاد رکھنا کہ نہ اپنے اندر معروفات پر چلنے کی رغبت پیدا ہوگی اور نہ اپنے اندر منکرات سے پچنے کی نفرت پیدا ہوگی جب یہ اس کی ذات کے لیے بے اثر ہوگا کام تو امت کے لیے اثر انداز کیسے ہو جائے گا اس لیے سب سے اہم اور دنیا بھی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی اور سیرت کی طرف لے کر جاؤ جتنا یہ سنت کے زیادہ مشابہ ہوگا یہ جہد بنے گا اور جہد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ تاقید کے ساتھ ہے میرے دوستو عزیز و بزرگوں صحابہ کے طریقے پر امت تقزین کو پہنچانے کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے امت تقزین پہنچا دیا گیا تو یہ ایک اتماع میں حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے اور ہدایت اور تربیت کے لیے ہرگز کافی نہ ہوگا کیونکہ نفی کو خود حکم ہے نفی جی آپ امت تک وہ پیغامات خود پہنچائیے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں وَإِلَّمْ دَقَال فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے بزاعت خود نہ پہنچایا آپ نے حق کے رسالت ادا نہیں کیا اس لئے آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ ہر جماعت کے ساتھ میں خود نکلوں اور میں کسی جماعت سے پیچھے نہ رہوں اور اس راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں بار بار زندہ کیا جاؤں بار بار قتل کیا جاؤں یہ ہی سکر پر تھا کہ پوری عموت تک عملی دین پہنچانا یہ میرا بزاعت خود کام ہے اس نے میرا کوئی متفادل نہیں ہے میں نے یہ پوری تمہید اس لئے باندھی ہے تاکہ اس کام کو کرنے کا دھن اور اس کام کے کرنے کی ذمہ داری اور اس کے لئے ہر فرد امت کا بزاعت خود استعمال بزاعت خود استعمال بزاعت خود استعمال کے بغیر جہد نہیں ہے اور جہد کے بغیر ہدایت نہیں ہے مسلمان کا دین کے لئے المعروف اور نعود نعم انکر کے لئے بزاعت خود استعمال ہونا ہی جہد ہے اور اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے کیونکہ ہمارا بلعزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر فرمایا ہے جہد ہر طریقے محض کو نہیں کہتے ہیں بلکہ جہد کہتے ہیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے محنت کو میرے دوستوں بزرگ عزیزوں امت کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے دین ضائع ہو رہا ہے ماحول سے مقابلہ نہیں کر سکتے دین ضائع ہو رہا ہے کہ اللہ کے فرائض اس کے احکام کو لے کر قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتے دین ضائع ہو رہا ہے کہ اپنے دین کو لے کر حکام سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو طریقہ نبوت پر نہیں پہنچائے گا تو امت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے امت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غیبی نصرتیں کبھی نہیں ملیں گی اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن صاحب فرما دیا کہ اس سے زیادہ فختہ مذہب خود اس کا کتا ہے جو منہ اتفاہ میں انکاری ہے اس سے زیادہ فختہ مذہب خود اس کا کتا ہے جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بزاتے خود دعوت دے اس آیت کا ترجمہ علماء نے کسی طرح کیا ہے بلکہ فرمایا کہ جملہ استفاہ میں انکاری ہے جو اس بات کی تعقید کر رہا ہے کہ اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دے نا یہ مذہب میں اور دین میں ایسی پختگی پیدا کرتا ہے کہ اگر اس کے دین کے مقابلے پر کوئی بڑی سے بڑی حکومت آ جائے مقابلے کے لئے آ جائے یا حکومت اس کو پیش کی جائے دین کے مقابلے میں تو یہ بلک جفردنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا عبداللہ بن حضاقہ رضی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ مشہور ہے کہ روم میں ان کی جماعت کام کر رہی تھی روم کے بادشاہ نے کو معلوم ہوا کہ یہاں صحابی آئے ہوئے ہیں عبداللہ بن حضاقہ روم کے بادشاہ نے قید کر آیا اور ان کو نصرانیت کی دعوت دی کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کے عقائد اس امت کا عبادات اس امت کا معاشرہ اور اس کے اخلاق وہ صرف اس شرط پر باقی رہیں گے کہ یہ ساری امت کو اور ساری اقوام کو اپنے تاریخوں کی طرف دعوت دیں اگر یہ دوسروں کو اپنے تاریخوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے تو دوسرے انہیں اپنے تاریخوں کی طرف دعوت دیں گے اور جو دعوت الی اللہ عنہ وشغول نہ ہوگا اس کے لئے باطل کے دعوت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا یہ تاریخ ہے یہ دعوی نہیں ہے یہ تاریخ ہے بادشاہ نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ میں اپنی آدھی بادشاہ تمہیں دے دیتا ہوں روم کی سبسل سوڑی بادشاہ فرمایا تیری آدھی بادشاہ نہیں تیری پوری بادشاہ مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہ مل جائیں لیکن میں پلک جبکنے کے وقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں باشم آئیس ہو گیا میری دوستو عزیزوں یہ کون کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالی کی وہ غیبی نصرت کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دعوت پر اللہ کی طرف سے اکران کیا جاتا ہے دعائی کا روض کے ذریعے اللہ اپنے بندے کا اکران کرتے ہیں روض کے ذریعے یہ بات یاد رکھنا کہ وہ امت اپنا روض کھو بیٹھے گی جو حق کی طرف دعوت دے کر خود اپنی ذات سے دین پر قائم نہ رہے اور دوسروں کو دعوت دین کے طرف دعوت نہ دیں وہ اپنا روض کھو بیٹھے گی حضرت حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے صحب فرما دیا کہ تیری ساری بات شاہدیں مجھے مل جائیں پھر پوری بات شاہدیں مل جائیں اور عرض کی ساری بات شاہدیں مل جائیں لیکن میں بلک جبک نے کہ وقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ماشا نے کہا تمہیں تمہیں خطر کروں گا کہ کرو جس کو دین پیارا ہوتا ہے اس کو دین سے زیادہ پیارے کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اپنی جان قربان کرنے کے لئے فرمایا یہ تو ہمارا میں مسئلہ ہی نہیں ہے دمی دون دینی یہ صحابہ کا مزاج تھا یہ صحابہ کا مذہب تھا دمی دون دینی کہ خون حاضر ہے لیکن دین کہ دین پر آج نہیں آنے دیں گے دمی دون دین کہ جان لے سکتے ہو مال لے سکتے ہو خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو دین کو بچانے کے لئے پیش کر دینے وعدوں کی کے کام کو فرمایا آپ نے کہ یہ بڑے نفع کی تجارت ہے 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 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہم لوگوں کی جو اپنے دین کو بچا کر جان اور مال کو قربان کر دیں اور دین کو بچا لیں اللہ تعالیٰ نے ہنگی قرآن میں تعریف کی ہے اس نے میرے دوستو حضرت و بزرگوں میں تو انہی بنیادی بات نیاز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سربیت اور ہدایت اور غیبی نصر دو کا وعدہ ہے وہ سب کا سب دعوت پر ہے اور دعوت میں نے عز کر دیا کہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بجا کے خود قرآن دین پر لانے کے لئے وہ طریقہ مہند اختیار کرنا جو طریقہ مہند محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تحبہ کا تھا اس کو دعوت کہتے ہیں نحمده ونسلی علیہ وسلم رسوله الكریم مہم باقی مہم باقی